بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں پہلے بات کریں گے کہ ڈانلو کو پیچھے بلانے کی کارستانی کس کس کی تھی کون کون سے ہاتھ تھے جو ڈانلو کو بلانے میں شامل تھے کس کو کتنے پیسے دیئے گئے اور پھر ڈانلو نے کل جو سائیفر بیانیاں اس کا تیا پانچہ کر دیا اس سے بھی تفصیل سے بات کروں گا پھر بڑھنے سے پہلے آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس کر لیں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریے گا پھر مزید ویڈ تحریک انصاف ایک لمبے عرصے سے امریکہ میں لابنگ فرمز کی خدمات حاصل کر چکی ہے آپ کو پتہ ابھی بھی ہیں ایک معایدہ ختم ہوتا ہے تو پی ٹی آئی کسی دوسری کمپنی کے ساتھ معایدہ کر لیتی ہے بچھلے کچھ عرصے میں درجنوں پی آر فرمز ہیں جن کے ساتھ پی ٹی آئی نے معایدہ کیا پی ٹی آئی نے سب سے پہلا معایدہ امریکہ میں جولائے دوزار اکیس میں سی آئی اے کے سابق عددار رابرٹ لانٹ کی فرم ایل ایل سی کے ساتھ کیا تھا یہ کانٹریکت کفیہ طور پر افتخات دورانی نے سائن کیا تھا جس کی فیس اس وقت پچیس ہزار ڈالر مہانہ تھا اس بات اپریل دوزار بائیس میں کیا اپریل دوزار بائیس میں پی � پی ٹی آئی نے گزشتہ سال انہی دنوں میں یعنی مارچ کے تیسرے ہفتے میں ایک لابنگ فرم کے ساتھ معایدہ کیا کمپنی کے درمیان معایدہ جو ہے چھ مہینے کے لیے کیا گیا اور اس معایدے کے تحت فرم کو کزاروں ڈالر ہر مہینے ادا کیے جانے تھے یہ معایدہ ختم گوا تو پی ٹی آئی نے جنوری دوزار چوبیس میں میڈیا ریلیشنز اور لابنگ کے لیے امریکہ میں دو نئی فرمز کے ساتھ معایدہ کر دیا پی ٹی آئی امر امریکہ کے رہنماع عاطف خان نے تصدیق کی کہ فرمز پاکستان میں انتخابات کی مانیٹرنگ کے لابا امریکہ اور انٹرناشنل میڈیا سے رابطے میں رہیں گی تو اس کمپنی کو بھی ہزاروں ڈالرز دیے جانے لگے اور یہ معایدہ تین مہینے کے لیے کیا گیا اس وقت جنوری کے آخر میں پی ٹی آئی نے ایک اور پی آئر کمپنی کے ساتھ معایدہ کیا معایدے کی پی ٹی آئی کے معروف امریکن پاکستانی حامی فیاض قریشی جنہوں نے فرنڈز آ دیموکرائٹک پاکستان نام کا ادارہ بنا رکھا ہے انہوں نے واشنگٹن ڈی سی میں پی آر فرم کو سولہ مارچ دوزہ چوبیس تک پینتالیس دن کے لیے ہائر کیا اور اس کی خدمات کے لیے ان کو پچاس ہزار ڈالرز ادا کیے گئے جسے پینتیس ہزار ڈالر گیارہ سترہ جنوری کو دو قسطوں کے ذریعے ادا کیے گئے اور اب آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی مزید کئی پی آر فرم صد معایدہ کرنے والی ہے کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ سے نتائج ان کو مل رہی ہے ان کی مرضی کے تو اب آتے ہیں ڈانل لو کی پیشی کی طرف ڈانل لو امریکن ایوان نمائندگان کی امور خارجہ کمیٹی میں انتخابات کے بعد پاکستان میں جمہوریت کے مستقل اور پاک امریکی تعلقات سے متعلق معاملات کی سماعت کا ذران پیش ہوئے اور انہوں نے ایک اپنا بیان ریکارڈ کریا ہے سماعت میں پاکستان میں جمہوریت اور پاکستان اور امریکہ کے بہمی تعلقات سے متعلق ان سے سوالات کیے گئے تو امران کان اور سائفر کے متعلق بھی اس سماعت میں تفصیل سے سوالات کیے گئے ڈانل لو نے اس پیشی کے دوران کہا کہ انتخابات میں بے زابطیوں کی شکایت دیکھنا ہے الیکشن کمیشن پاکستان کا کام ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن پاکستان شفاف طریقے سے بے زابطیوں قضم اداروں کا اتصاب کرے تو الیکشن کمیشن پاکستان نے عالی سطح کمیٹی بنائی ہے جس میں ہزاروں پٹیشن جمع ہو چکی ہیں اور ہم انتخابات میں بے زابطیوں سے متعلق تحقیقات کو بہر سے دیکھتے ہیں ووٹر ٹین آؤٹ کے بارے میں کہا کہ پاکستان کے اس بار کے عام انتخابات میں دھانلی تشدد اور دمکیوں کے باوجود ووٹرز ووٹ دینے نکلیں اور انتخابات سے پہلے انتخابی بدسلو کی پر تشدد واقعات لائی کے تشویش تھے اور انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان میں انسانی حقوق اور پر تشدد واقعات کی مضمت کرتے ہیں اس وقت ڈانل لو نے تفصیل سے امران کان کی سائفر تیوری کو نچھوڑا ڈانل لو نے کہا کہ پی ٹی آئی حکومت گرنے میں امریکہ کا کوئی کردار نہیں تھا مبینہ سائفر لیک کا معاملہ درست نہیں ہے اور ڈانل لو نے پاکستانی سفیر کا حوالہ بھی لیا کہ جب سائفر لکھا جا رہا تھا تو اس لکھ پاکستانی سفیر آسد مجید بھی موجود تھے اور سائفر کیس کی سماعت کا دوران آسد مجید جو اب ریٹائر ہو چکے ہیں وہ بھی تصدیق کر چکے ہیں کہ امران کان کا لگایا کہ الزام صرف اصرف چھوٹ پر مبنی ہے نہ صرف یہ بلکہ کہ اس کیس کے پرائن گواہ اور سابق سیکٹری خارجہ سوہل محمود جو اس وزارت خارجہ کے سارے معاملات دیکھ رہے تھے انہوں نے بھی یہی کہا کہ امران کان کا بیان صرف اصرف جھوٹ پر مبنی ہے امران کان نے سائفر سے حکومت گرانے والی تھیوری بنائی دی اور اس میں حقیقت کا کوئی تعلق نہیں تھا جزا پاکستان میں پیشی کے وقت پی ٹی آئے کے رہنما لوگ ساتھ لے جاتے ہیں اور اس طرح امریکہ میں پیشی پر بھی پی ٹی آئے کے لوگ آئے جیسے ہی ڈانل لوگ نے کہا کہ پاکستان میں امران کان کی حکومت کے خلاف سازش نہیں تو ساتھ بیٹھے لوگ کا رد عمل تاہیز اللائر اور امران کان کے نعرے لگانے پڑے اس میں کچھ لوگوں کو کمرہ اسمات سے باہر ہی نکال دیا گیا ڈانل لوگ کی سٹیٹمنٹ اس حوالے سے بھی اہم تھی کیونکہ ڈانل لوگ نے کل ایک اہم بیان دیا اچھا یہ بھی پتا چلا ہے کہ وہ جو لوگ گئے تھے جو نعرے مارے تھے فی بندہ ان کو دو ازار ڈالر فی صدا کی گئی تھی کہ وہاں پہ انہوں نے نعرے مارنے جب اس طرح کی بات ہو بہرحال ڈانل لوگ نے امران کان کے لگائے گئے الزام آمد کا جواب دینا شروع کیا ہے اس وقت سے ہی انہیں اور ان کے خاندان کو جان سے ماننے کی دھمکیاں مل گئے یعنی اسے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پی ٹی آئے کے لوگ کس طرح ایک شخص کے ایسے پیچھے پڑ گئے جو امریکہ میں سیسٹم سیکٹری آف سٹیٹ ہو ڈانل لوگ کی پیشی کے دوران ایک اور ہیم چیز ہوئی کہ امریکن کانگرس کے رکن بریڈ شرمن نے اس سماعت کے دوران یہ کہا کہ پاکستان نے امریکہ کے صفیر کو امران کان کے پاس جیل بھیجا جائے یہ جاننے کے لیے کہ ان کو کس طرح جیل میں رکھا گیا ہے ان کی جان محفوظ ہے یا نہیں اب آپ کو بتاتا ہوں یہ بریڈ شرمن جو ہے یہ کانگرسمن ہے ہے کون بریڈ شرمن ایک ایسا شخص ہے جو لابنگ فرم سے سب ساتھا نبازا گیا یہ وہ شخص ہے جو پچھلے کافی عرصے سے امران کان کے حق میں آواز بلند کر رہا ہے اور گزشتہ سال جن دونوں پی ٹی آئی لابنگ فرم کو پیسے دے رہی تھی انہی دونوں کانگرس کے اس رکن نے امریکن وزیر کارجہ کو خط لکھا بریڈ شرمن نے خط میں لکھا کہ پچھلے سال سیاسی شخصیات بشمول امران کان کے چیف آف سٹاف شباز گیل اور صحافی جمیل فاروقی کو مبینا تشدد اور جنسی بدسلوگی کا نشانہ بنایا گیا انہی نے خط میں لکھا کہ امین گنڈاپور کی گرفتاری نے خطشات اور بڑھا دیئے بریڈ شرمن کے مطابق امران کان کے خلاف کئی مقدمات کا اندراج تشویشنا بریڈ شرمن وہ شخص ہے جو امریکہ میں اسرائیل کے سب سے بڑا سپورٹرز میں سے ایک ہے اور اس کے فلسطین مخالف بیانت جو ہیں اس وجہ سے اس شخص کو امریکہ میں سب سے بہت پنقید کا رشانہ بنایا جاتا ہے بریڈ شرمن گزشتہ دنوں امریکن سیکرٹری آف سٹیٹ کو امران کان کے حق میں خط لکھنے والے ان کانگرس اراکین میں بھی شامل تھا جس میں قط میں لکھا گیا تھا کہ یہ سب وہ لوگ ہیں جو فلسطین کے خلاف اب کیا پی ٹی آئی یہ بات بتائی گی کہ بریڈ شرمن سمیت کانگرسمن کے دیگر اراکین جو امران کان کو اس طرح کی ان کو فکر کیوں ہے اس سے پہلے پاکستان نے سیکروں سیاستدان جیل میں رہے انہوں سالوں جیلیں کٹیں قیدوبند کی صحبتیں پرداش کی کیا تب انہوں نے ان سیاستدانوں کے حق میں آواز بلند کی تو امران کان کے دور میں نون لیگ کے اپنے کئی رینما جیلوں میں رہے نواز شریف شباز شریف مریف نواز حمزہ شباز اور بڑے لوگ سب کیا تب ان میں سے کسی نے کہا تھا کہ امریکن سفیر کو جیل میں ان رینماوں سے ملاقات کے لیے جانا چاہیے یا پھر یہ خصوصی پیکج صرف امران کان کے لیے تو پی ٹی آئی کو ان تمام سوالات کا جواب ضرور دینا چاہیے کیونکہ ڈانل لوگ کو چاہیے کہ ایک کی بجائے آپ درجن اور پیشیاں کرا لیں اس سے پاکستان میں آئین اور قانون پر فرق نہیں پڑے گا اس سے آفشل سیکرسی آکت میں امران کان کو دی جانے والی سزا کم نہیں ہوگی اس سے پی ٹی آئی اور امران کان کا ایپسلیوٹلی نوٹ کا بیانیاں ضرور دفع ہوگا جس کو ڈانل لوگ کے خلاف وہ کل بیانیاں بنا رہے تھے انہیں پاکستان کی عدالت میں طلب کرنے کی باتیں ہوئی تھیں اسی ڈانل لوگ کے سماعت کے آج جو حوالے دے رہے ہیں امران کان جس امریکہ پہ الزام لگا رہے تھے کہ سازش کے تحت حکوموں سے نکالا لابنگ فرمز کی مدد سے اسی امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کے لیے ہزاروں ڈالرز مہانہ دے رہے ہیں یہ دو نمبری جو ہے یہ ختم ہونی چاہیے اس ملک میں یہ ان کی جھوٹی سیاست اور ان کی جھوٹ اور انہاں جو ہیں انہوں نے اس ملک کو اس نیت پر پچھا دیا ایسے لوگ کا بدترین اتصاب ہونا چاہیے آپ میں اس اگری کرتے ہیں تو اس کو پروگرام کو لائک کریے گا شیئر کریے گا تاکہ مزید لوگوں کو یہ حقیقت پتا چلے on to the next time اللہ حافظ